باتیں اجاز الحق کی کولم ہمارا کولم نگار سید سردار احمد پیرزادہ دی فرس بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان اے پی اینس بسٹ اردو کولم ایوارڈ ہولڈر روزنامہ نئی بات مرخہ ستائیس جنوری دو ہزار اکیس کچھ دیر قبل اجاز الحق صاحب سے ہلکی پھلکی غیر رسمی گفتگو ہوئی میں نے پوچھا بھٹو کی پھانسی کے بعد جیو الحق ماشاء اللہ کے دوران ہی بینظیر بھٹو 1986 میں بڑی بہادری سے وطن واپس آئیں کہنے لگے بینظیر بھٹو اپنے والد ظلفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی کے سات سال بعد اس وقت واپس آئیں جب ملک میں ماشاء اللہ ختم ہو چکا تھا اور جنیجو صاحب کی سربراہی میں سیول جمہوری حکومت کام کر رہی تھی یہ ایک با اختیار حکومت تھی اسی حکومت نے معاہدہ جنیوہ بھی کیا میں نے سیاست کے طالب علم ہونے کے ناتے تشویش ظاہر کی کہ ملک میں چار ماشاء اللہ لگے لیکن ہماری سیاست میں باقی تین ماشاء اللہوں کے نسبت جنرل زیاء الحق کے ماشاء اللہ کے خلاف زیادہ ناپسندیدگی پائی جاتی ہے اس پر اجاز الحق صاحب نے کہا کہ آپ نے خود ہی اپنے سوال کا تجزیہ کر لیا ہے اور رائے بھی قائم کر لی ہے تاریخی حوالوں سے دیکھیں کہ جب جنرل زیاء الحق کو مجبوری میں ماشاء اللہ نافذ کرنا پڑا تو یہ کوئی ان کا اپنا فیصلہ نہیں تھا ملک کے حالات اس قدر گھمبیر تھے کہ آئینی مشینری ناکام ہو چکی تھی جب جنرل زیاء الحق نے ماشاء اللہ نافذ کیا تو اس وقت ملک میں حلوے کی دیگیں بانٹی گئیں ملکی پریس نے اسی ماشاء اللہ کو نجات دہندہ بھی لکھا میں ماشاء اللہ کے نفاظ کی حمایت نہیں کر رہا ہوں صرف تاریخ کے ریکارڈ کی بات کرتا ہوں باقی رہ گئی کسی کی رائے تو اس پر تو کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی جو رائے آپ نے ظاہر کی ہے ہر اسلام پسند محبے وطن سیاسی کارکن کو یقین ہے کہ جنرل صاحب کے دور کے بارے میں اس کے برقس رائے ملک میں موجود ہے میں نے اپنے پچھلے سوال کو ذرا الٹ پلٹ کر دوبارہ پوچھا کہ آپ کے خیال میں پاکستان کے چاروں ماشاء اللہوں میں سے ملک کو سب سے زیادہ کس ماشاء اللہ سے نقصان پہنچا اجازالحق صاحب معاملے کو بھابتے ہوئے کہنے لگے اس پر بات ہو سکتی ہے یہ ایک اکیڈمک بحث ہے ویسے آپ دیکھیں کہ ایوب خان کے دور میں ملک میں ڈیم بنے مختصر بات کروں گا میں سیاسی واقعات پر بات نہیں کروں گا اس پر بات ہوگی تو پھر گفتگو کہیں اور نکل جائے گی جنرل زیا صاحب کے دور میں ملک میں سنتوں نے ترقی کی انہوں نے تنہ تنہا افغان جنگ لڑی اور ملک میں امن و امان کی صورتحال خراب نہیں ہونے دی بھارت جیسے مکار ملک کو قابو میں رکھا اسے بتایا کہ ہم نے سب کچھ کر لیا ہے اور صرف ایک نٹ ہی کسنا باقی رہ گیا ہے اس جملے نے بھارت کی پاکستان کے خلاف جنگ کی ساری تیاری ختم کر دی تھی اس ریجن میں بھارت کے اثر کو کم کرنے کے لئے سارک بنائی گئی ان کے دور میں اوائی سی مضبوط بنی اقوام متحدہ میں جنرل زیا صاحب کو پوری امت مسلمہ کے نمائندے کی حیثیت سے خطاب کا موقع ملا اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں کعبہ میں نماز کی امامت لکھی ملک میں زکاة کا نظام لائے گیا اور سرکاری دفاتر میں نظام سلات نافذ ہوا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنرل زیا صاحب کے دور میں ملک میں معاشی شعبے میں داخلی صورتحال اور خارجہ امور کے محاس پر ہمیں بے پناہ کامیابی ملی اس پر چاہیں تو تفصیل سے بات ہو سکتی ہے اور بات ہونی چاہیے اندرونے ملک سندھ میں امن ہوا بلوچستان میں پہلی بار ان کے دور میں کوئٹا جیسے شہر میں سوئی گیس پہنچائی گئی امریکی سفیر کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ بلا اجازت اپنی مرضی سے کہیں آ جا سکے ایک بار ایک امریکی سفیر نے اسلام آباد سے پشاور جانے کا پروگرام بنایا تھا ہماری انٹیلیجنس نے اسے روکا اور انہیں جنرل صاحب کا پیغام دیا کہ بہتر ہے کہ پروگرام بدلیں ورنہ پشاور سے سیدھا جلال آباد جائیں اور واپس اسلام آباد آنے کی زہمت نہ کریں میں نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے ایک زخم کو اجاگر کرتے ہوئے استفسار کیا کہ جنرل زیاء الحق کو ظلفقار علی بھٹو کی پھانسی پر کبھی پشتاوا ہوا تھا اس پر اجاز الحق صاحب نے کہا کہ بھٹو کی پھانسی ایک افسوسناک واقعہ ہے لیکن اس وقت کی حکومت نے عدلیہ کے حکم پر عمل درامت کیا اس میں کوئی ذاتی رنچ والی بات نہیں تھی بھٹو کے خلاف قتل کا مقدمہ خود ان کے دور میں بنایا گیا تھا جب قتل کی ایف ای آر درج ہوئی تو اس وقت بھٹو ملک کے وزیر اعظم تھے وہ کوئی معمولی وزیر اعظم نہیں تھے نہایت طاقتور وزیر اعظم تھے اسی لئے انہوں نے ایف ای آر کی پرواہ نہیں کی جب یہ مقدمہ چلا تو بھٹو صاحب کو اپنی صفائی کا موقع ملا ہائی کورٹ سے مقدمہ سپریم کورٹ تک پہنچا اور نظر سانی کی اپیل بھی ہوئی نظر سانی کی اپیل میں ان تین ججوں نے بھی اپنی رائے تبدیل کی جنہوں نے انہیں بری کر دیا تھا پہلے تین چار کا فیصلہ تھا تین ججوں نے بری کرنے اور چار نے سزا دینے کا حکم جاری کیا تھا مگر نظر سانی کی اپیل کی سماعت کے بعد تو فیصلہ متفقہ آیا یوں کہلیں کہ سپریم کورٹ کے فل بینچ کا متفقہ فیصلہ تھا دیکھیں اس معاملے کو قانونی پہلوں سے دیکھا جانا چاہیے میں نے گھما پھرا کر دوبارہ پچھلا سوال پوچھا کہ آپ نے اپنے والد جنرل زیاء الحق کو ملکی سیاسی حالات کے حوالے سے سب سے زیادہ خوش اور سب سے زیادہ افسردہ کب دیکھا اجاز الحق صاحب بولے سچ کہوں تو بھٹو کی فانسی پر ذاتی طور پر جنرل زیاء صاحب کو افسردہ دیکھا اور ان کی خوشی اور اتمنان کے بہت سے واقعات ہیں لیکن انہیں جب بھی کسی حاجت مند کے کام آتے دیکھا تو انہیں خوش دیکھا میں نے موجودہ سیاسی حالات پر تفسرہ چاہا کہ آپ کے خیال میں کیا پی ٹی آئی حکومت سیلیکٹڈ ہے اجاز الحق صاحب جوش سے بولے جو سیلیکٹڈ کہتے ہیں انہیں پوچھیں کہ سیلیکٹڈ کے معنی کیا ہے جب وہ اس کے معنی بتا دیں گے تو اصل بات بھی سمجھ آ جائے گی ویسے تو اس سوال کے دو فریق ہیں ایک حکومت اور دوسرا اسے سیلیکٹڈ کہنے والے میری نظر میں یہ منتخب حکومت ہے میں نے جب اجاز الحق صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ کو کبھی وزیراعظم بننے کی آفر ہوئی تو انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ جہاں تک میرے وزیراعظم بننے کی آفر کا تعلق ہے میں خود اس سوال کا جواب کیا دوں شکریہ The End